اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی ہب یوٹیوب چینل کی طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم پیارے ناظرین و سامعین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوستو احباب خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ عدالت میں دعا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ پر اپنی رحمت کی برسات کرے پیارے دوستو آج جو وظیفہ ہم آپ کے بتانے جا رہے ہیں اس وظیفہ کی برکت سے آپ پر رزق اور دولت کی بارش ہوگی پیارے دوستو وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل روحانی ہب کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے پیارے دوستو اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وظیفہ اچھی طرح سمجھ آ جائے کیونکہ اگر وظیفہ کرتے وقت چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو وظیفہ اثر نہیں کرتا دوستو جسے کہ آپ کو پتا ہے کہ نیکیوں کا موسم بہار رمضان المبارک گزر رہا ہے اس مہینے میں اللہ بہت ساری رحمتیں اور برکتیں اپنے بندوں پر نچھاور کرتا ہے اور جیسے رمضان شروع ہوتا ہے ہر طرف پاکیزگی چھا جاتی ہے ہر طرف رونک ہوتی ہے آپ اپنی روٹین دیکھ لیں صبح سے شام تک تو آپ کو خود نظر آ جائے گا کہ کتنی برکتیں ہیں اور باقی دنوں کی نسبت ماہ رمضان میں نیکیوں کا تناسب بڑھ جاتا ہے ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے اور گناہوں کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور اگر کوئی شخص گناہوں میں مکمل طور پر ڈوبا ہوا ہے وہ بھی ماہ رمضان میں سچے دل سے توبہ کرے اور سیدھا راستہ چن لے تو اللہ رب العزت اس پر بھی اپنی رحمتیں نشاور کرے گا دوستو آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اللہ کا صفاتی نام ہے دوستو آپ نے اسمان کی طرف دیکھنا ہے اور ہاتھ اٹھانے ہیں یاد رہے کہ آپ کے سر پر کوئی کپڑا نہ ہو اس کے بعد آپ اس اسم مبارک کو سو مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ شام تک آپ جس مقصد کے حوالے سے یہ وظیفہ کریں گے وہ ضرور پورا ہوگا اگر آپ کو دس لاکھ چاہیے تو وہ بھی اللہ عطا کرے گا اور آپ نے یہ وظیفہ پورے بھروسے کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ تین دن تک مسلسل کرنا ہے انشاءاللہ دولت آپ کے ہاتھوں میں ہوگی کیونکہ وہی اللہ کی ذات ہے جو آپ کی مشکلات کو حل کر سکتا ہے آپ کو دولت کی پریشانی ہے یا رزق کی پریشانی ہے یا نئے گھر کی پریشانی ہے اولاد کی پریشانی ہے اللہ تمام پریشانیاں اس وظیفے کی برکت سے حل کر دے گا اس کے پاس طاقت ہے اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کی پریشانی کو حل نہیں کر سکتا جب بندہ سب کچھ اللہ کے سپورٹ کر دیتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور وہ نوازتا چلا جاتا ہے آپ تین دن یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کے ساتھ اتنا بڑا موجزہ ہوگا کہ آپ کو جتنی بھی دولت چاہیے ہوگی اللہ آپ کو دے دیں گے یہ وظیفہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ موجزہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ اس نے کئی مرتبہ اس وظیفے کو کیا ہے اور جب بھی اسے دولت کی ضرورت ہوتی وہ اس وظیفے کو کرتا ہے اس کا کہنا ہے کہ پھر اللہ پاک ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا میں آپ کو یہ وظیفہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے اس نے مزید بتایا کہ جب بھی وہ کسی بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرتا ہے اس کا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے دوستو آپ بھی اللہ پر پورے بھروسے کے ساتھ اس وظیفے کو کریں وہ آپ کو سب کچھ عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہوگی عزت دولت اولاد سہد بیماریوں سے شفا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے شرط یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور اللہ سے مانگیں وہ کارساز ہے دوستو ہم آپ کو جو بھی مزائف بتاتے ہیں ان کو پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو ہی آپ کو پائدہ ہوگا دوستو یہ وظیفہ اللہ کا صفاتی نام یا وہابو اس کا مطلب اے بہت دینے والے کوئی شخص جتنا بھی تنگ دست ہے اسے ہر طرف بند دروازے نظر آتے ہیں ہر طرف اندھیرہ نظر آتا ہے یہ وظیفہ یقین کے ساتھ سہری کے وقت وہاں کھڑے ہو جہاں آسمان کو دیکھ سکیں اور سو مرتبہ یا وہابو پڑیں اول و آخر درودِ ابراہیمی لازمی پڑیں دوستو اس وظیفہ کو کرتے وقت آپ کے سر پر کسی بھی قسم کی کیپ ٹوپی ڈوپٹا یا کسی بھی قسم کا کپڑا نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ نے اس وظیفہ کو ننگے سر کے ساتھ کرنا ہے کوشش کریں کہ اس دوران کسی سے بات نہ کریں اگر آپ کو کوئی پکارتا بھی ہے تو اس کی بات نہ سنیں آپ یہ وظیفہ تین دن کریں انشاءاللہ اس کا نتیجہ آپ خود دیکھیں گے دوستو اس وظیفے پر مجھے اتنا یقین ہے کیونکہ یہ وظیفہ بہت زیادہ عزمایا ہوا ہے انشاءاللہ اللہ دولت بھی دے گا رزق بھی دے گا اور عزت بھی دے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی پریشانیاں دور کرے ہر کسی کا کرز ختم کرے ہر کسی کو نیک اور صالح اولاد دے ہماری تمام ضروریات کو پورا کریں اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا اور پورے تین دن کرنا آپ اگر اس وظیفے کو سہری کے وقت کریں گے تو افتاری تک آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل روحانی ہب کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے ضرور شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو